ہائی ایوریون کیسا ہیں آپ سب مجھے معاف کرنا کہ میں بینہ نہ آیا آپ سبھی کے سامنے آ گیا اور اتنی گندی شکل میں نے آپ سبھی کو دکھا دی ایچلی میں دو دنوں سے ٹریول کر رہا ہوں اور دو دن میرا لگا تھا دبائی میں شور تھا دبائی میں شورت ہونے کے بعد میرا رائیپور میں رائیپور کے پاس بھیلائی کر کے ایک شہر ہے وہاں پہ میرا آج ایونٹ ہے تو اس سمیہ میں بھیلائی میں ہوں رائیپور رائیپور بار بار نکل رہا ہے میں اس سمیہ بھیلائی میں ہوں اور آج میرا ایوینٹ ہونے والا ہے اور کل رات کو ہی میں دبائی سے آیا ہوں اس سے پہلے میرا دو دن شورت تھا میں رات رات بھر سویا نہیں اور آج میرا پرفومنس ہے تو تین چار گھنٹے کے بعد میرا پرفومنس ہونے والا ہے اس کے بعد پھر سے مجھے دبائی نکلena ہے پھر رائیپور سے میں مومبئی جاؤں گا مومبئی سے پھر میں دبائی جاؤں گا تو آج کے پھر میری نین خراب ہونے والی ہے اور دوائی جانے کے بعد اسی دن سے میرا شوٹ چالو ہونے والا ہے تو you can understand کی میری حالت کیا ہونے والی ہے پر اب کیا کرے کام تو کام ہے اور کام کو کبھی منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھلوان کی پرپا ہے کہ آپ کو کام مل رہا ہے ورنہ میں نے بہت سارے آرٹیس دیکھے ہیں جو بیٹھے ہیں so thank you so much حلوان جی اور thank you so much حلوان جی میں آپ سب کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں ایک سکنہ بیٹھ کرنا یہ دیکھو یہ اطول جی نے مجھے گفٹ کیے ہیں مجھے کافی اچھے لگے ہیں اور ابھی میں ان کو اپنے ساتھ لے کر ہی گھومتا ہوں تو جب بھی میں کسی بھی ہوتل میں سٹے کرتا ہوں تو میں ان کو نکال کے باہر رکھ دیتا ہوں اور انہیں دیکھتا ہوں تو کافی اچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی مورتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انمان جی کھڑے ہیں گدا ہے ان کے ہاتھ میں اور وہ نمازکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب مجھے سمجھ میں آتا ہے جتنا میں بتاؤں تو اتنی شکتی ہونے کے باوجود وہ لڑائی نہ کر کے گدا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے رکھی ہوئی ہے وہ لڑائی نہ کر کے گصہ نہ کر کے اہم کام نہ کر کے نمازکار کر رہے ہیں عزت کر رہے ہیں سامنے والی تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک انمان جی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بھی کچھ آ جائے کتنی بھی شکتی آ جائے کتنی بھی پاور آ جائے کبھی بھی گھونڈ مت کرنا اور جتنا ہو سکے ہمبل رہنا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہمبل ہی ہوں حالانکہ میں بہت گھونڈ ہوں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی جب بھی اگر آپ کو ایسا لگنے لگے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں تو کبھی کبھی اس ٹائم ہنمان جی کو یاد کر لینا کیونکہ جب بھی آپ کو ایسا لگنے لگے گا تو سمجھ لینا کہ آپ کا برا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے تو ہمیشہ ہمبل رہے اور بھگوان کو مانے جو بھی آپ کی بھگوان ہے اللہ ہے ہندو بھگوان ہے جو بھی ہے سبھی کو مانے اور سبھی کا آدھر کریں اپنے سے بڑوں کا آدھر کریں سممان کریں تو یہ تو ہو گئی بہت ساری گیان کی باتیں تو گائز اب میری پریکٹس باقی ہے بہت ساری پریکٹس باقی ہے مجھے کرنی ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر مجھے دوبے میں شوٹ کے لیے خود کو پریپیر کرنا ہے تو یار ہنوان جی مجھے طاقت دو سج بتاؤں میں بہت چکاؤں اور میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی چڑی ہوئی ہے تو گائز یہی ہوتی ہے محنت اور محنت کرنا وہ ضروری ہے لائف میں جس دن آپ نے محنت کرنا چھوڑ دیا آپ نے اپنے اپر کام کرنا چھوڑ دیا آپ ختم تو سب سے پہلے work on yourself and believe yourself because it's very important part of our life I saw so many people جو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسا دیکھا ہے جو میری عمر کے ہو چکے ہیں ابھی تک ان کا goal ہی دیسائیڈ نہیں ہے کہ ہمیں کلنا کیا رائف میں so گائز اگر آپ بھی ایسے ہو تو آپ بالکل گلت ہو سب سے پہلے اپنا goal decide کرو what you want to achieve in your life for your family for your love جس سے آپ کی شادی ہوگی جس سے آپ کے پانچ سے بیس تیس بچے ہوگی ان سبھی کے لئے سوچو اور کرو ٹھیک ہے یہ ہوگی گیان کی بات میں پریکٹس کر لاتا ہوں کیونکہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے اگر میں نے پریکٹس نہیں کی تو میرا سٹیس پرفومنس ہے لڑکیا جوتیں ماریں گے اور لڑکیا پتا نہیں کیا لڑکیا بھی جوتیں ماریں گی تو مجھے اچھے سے کام کرنا ہے اور پرفومنس دینی اچھی سنو میری بات سنو مجھے all the best بول دو تاکہ میرا پرفومنس اچھا جائے اور میں کھل کے نات سکوں ٹھیک ہے everyone ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اپنا خیال رکھیں thank you so much یہ تھوڑی بہت باتیں آپ کو بتانی تھی اس کے بعد ہم ملنے والے ہیں event میں تو تیار رہیں event کے لئے بھائی اور ایک اور بات میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا دو دن شوٹ تھا اس کے بعد میرا رائیپور آیا رائیپور سے پھر میں بھلا ہی آیا تو آج میں بہت تھکا ہوا ہوں اور آج مجھ میں بلکل حمد نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں تو بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھایا جو ایسا بولتے میں اپنی بات کر رہا ہوں تو سچ بتاؤنا یہ آپ آپ خود کو دلاسہ دینے کے لئے گے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ایکسکیوز آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہو کہ یار میں تھکا ہوا تھا اس وجہ سے میں آئی کوڈنٹ پفورم ویل بہت سارے ایکسکیوز جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں لیکن خود کو بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن خود کو ایکسکیوز دینے سے اچھا ہے کہ جتنا ہو سکے دل سے کام کرو اور کتنے بھی تھکے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کیونکہ آڈینس کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا آپ تھکے ہو آپ انہیٹیٹک ہو آپ تھکے ہو آپ دو چار دین ٹریبل کر کے آیا ہو آپ کہاں سے بھی آیا ان کو فرق نہیں پڑتا ان کو چاہیے انٹرٹینمنٹ اگر آپ انہیں نہیں دے پائے سو دے بلڈیجیکٹ یو سو یہ بہانے کرنا چھوڑ دو مستر ترون نام دیو اور کرو جو کرنا چاہتے ہو آگ لیا دو سٹیج پہ جا کے تبہ ہی مچا دو لوگ ایسے بھیڑ کی بھیڑ تم پہ عمر جانی چاہیے کہ ترون بھائی کیا پفورم کیا ہے ٹھیکے سوری گائز یہ بہانہ تھا لیکن یہ سچ ہے کہ ہاں اوڈینس کبھی آپ کی باتیں نہیں سنے گی آپ کتنوں کو اپنی باتیں سناؤ گے آپ کتنوں کو اپنے ایکسکیوز ہوگے کہ میرے ساتھ یہ ساتھا تھا اس وجہ سے میں اچھا پفورم نہیں کر پایا یہ بہاریں نہیں چلتے ہیں ٹھیکے ٹھیکے بات سمجھ رہے ہو یہ بہاریں نہیں چلتے ہیں ابھی بہن میں آج چکا ہوں سیوک سینٹر میں اور یہی پر میرا جو بھی پفورمیں ان سب کو ہونے بارا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوں ہی لیکنی بھی دکھا تو یہ جتنے بھی جتنے بھی سب آپ دکھ رہے ہو آس پاس ان سب نے میرے ساتھ فوٹو چھوٹو چھوٹا لیے تو ابھی سا مسمد ہے کہ مجھے جانتے نہیں چلتے یہ سب جانتے ہیں موسیقی 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 جیسا میں نے امیزن کیا تھا کہ میرا ایبنٹ اچھا ہوگا اس سے کئی زیادہ اچھا ہوگا کوب مجھے آئے انفورشنیٹلی میں زیادہ ٹائنگ نہیں دے پایا چھالی سے پیٹالیس میٹے کے روپا ہے لیکن میں جہتی دیا پا میں نے آگ لگا دی میں آپ کو بہینڈ ڈا سینز دکھاؤں گا اور آپ بتانا ہوں کومنٹ میں کیسا لگا اور کہ یہ آپ سبی کا پیار اور سپورٹ ہے اور انمان جی کے طاقت ہے جو مجھے آجاتلی روڈ میں پر فرم کر لیتا ہوں جیسی بھی عالت ہوتی ہے بائی در بے ابھی بھی مجھے اپنی نین گاڑی ہے لیکن آج پوری رات مجھے سفر کرنا ہے سفر کرنے کے بعد کل موننگ میں میرا شوٹ ہے دوبری میں تو رات تو پوری جھگنی جائی رات تو پورا جنہ پڑے گا موننگ میں کل شوٹ ہے تو اس کے لیے بھی مجھے all the best hold دینا اور یہ بلوگ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا ہو شکا تو پرسو یا پھر I don't know so آج اس بلوگ کو ہم یہی کتم کرتے ہیں آشا کرتا ہوں کہ آپ سے بھی پسند آیا ہوگا اگر اچھا نہ گایا تو پیز اگر ایک خمسر دیں سبسکرائب کرو بار بھائی کا چینل لڑکیوں کو جو سمجھنا سمجھو تو ملتا ہے پھر اگر بھائی کا چینل تب تک کلی بھائی چیک کرو